آیت نمبر صورت بکرہ کی دو سو آٹھ اور دو سنو یا ایوہ اللہزین آمانو خلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو وَلَا تَتَّبِيُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قطموں کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِين کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمہ ہے فَإِنْزَلَلْتُمْ مِنْبَادِ مَا جَأَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمِ پھر اگر روشن دلیل آج آنے کے بعد تم پسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالی کو حکمت دوالا رہا ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کی آقائد آپ کے غیلات آپ کے نظریات آپ کے علوم آپ کے طور طریقے آپ کے رسم و رواج اور آپ کے کاروباری زنگی سب کچھ ہی اسلام کے تابعہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو اسلام کا کرو اور اپنے معاشی نظام روس سے مستعر لے لو اور سیاسی نظام انگریز سے لے لو یا مسجد میں تو تم اللہ کو یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت اللہ یاد ہی نہ رہی اور نجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دو یا ٹھنڈورا تو عطاعت رسول کا پیٹو اور جب بیدات آئیں تو اس میں پورے عصدار بن جاؤ یا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رو اور پیروں اور بزرگوں سے مدد بھی حاصل کرتے رو غرض یہ کہ آپ کی ساری زنگی کا ہر ہر پہلو اسلام کے تابعہ اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت بھی گزرنا چاہیے اور اگر اپنے آپ کو پورے کے پورا اسلام کے تابعہ نہیں بناو گے تو اسی کا نام شیطان کی بدموں کی پیری ہے جو ہر وقت آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آپ کو غلط اور گمراہ کن عقائد میں مختلع اور برے کاموں کو خوشنما بنا کر ان پر امادہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آگیا روشن میں دلائل آگیا پھر بھی اگر آپ بھٹکتے ہیں پھر بھی آپ گمراہ ہوتے ہیں تو جان دیجئے بے شک اللہ غلبہ رکھتا ہے اور حکمت والا ہے یعنی اسلام کے انسانی زنگی کے ہر پہلوں میں واضح احکام آ جانے کے بعد اگر آپ اسلام میں پوری داخلہ داخل نہیں ہوتے اور دوگلی پول سے اتیار کرتی ہیں اور جن احکامات پر چاہا عمل کر لیا اور جہاں کوئی طبیعت کو ناگوار گزرا یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا آپ وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پسے پشھ ڈال دیا تو خوف جان لیجئے کہ اللہ بڑا زبدست ہے حکمت والا ہے اور وہ سزا دینے پر قادر ہے وہ سزا دے سکتا ہے ذلیل و فار بھی کر سکتا ہے اور دنیا کی حکمرانی آپ کے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے اسلام میں پورا داخل ہونے کے ساتھ شیطان کے قدموں کی پہوے کا کہا گیا کیونکہ یہاں فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے لو شیطان کی نا مانو وہ برائیوں اور بدرکاریوں کو اور اللہ پر بطوعت و اطان باننے کو اکساتا ہے اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہ خواہش ہے کہ تم جہنوی بن جاؤ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ بھی بدلہ دینے پر غالب ہیں نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے نہ اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے وہ اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے اپنے عمر میں وہ حق حکمت رکھتا ہے وہ قفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجد کو کارٹ لینے میں حکمت بھی رکھتا ہے سو اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جس طرح انسان اپنا سوٹ بنواتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ پرنٹ سلیکٹ کرتے ہیں کلر سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا پہنے بنائیں جو آپ کو سوٹ کرے گا پھر آپ اس کو درسی کی نظر کا حوالے کرتے ہیں آپ سوٹ تو بس سل جائیں سلائیاں لگ جائیں اور آپ پہلے آپ کا تن مند دھپ گیا لیکن آپ اس پہ لیسے بھی لگاتے ہیں پھر اس پہ آپ بٹن بھی خوبصورت لگواتے ہیں اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ بازو یا دامن کو موڑے بغیر پہن لیا کریں جسم ہی دھپنا ہے لیکن آپ اس کے دامن کو بھی موڑتے ہیں آپ کو مکمل سوٹ چاہیے بہترین سوٹ چاہیے کلر میں بھی اور سلائی میں بھی اور آپ کی بارڈو کے مطابق میں بھی فٹنس میں بھی اور جدیر دور کے مطابق بھی تو اسی طرح آپ مثال لینے اسلام کی بھی تو اسلام تو رنگ پرنگی مت بنائیں آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بتائیں اسلام کو ناؤزباللہ پر دھنگا نہ بنائیں یہ منافق کی علامت ہوتی ہے اس لیے کہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے اور اس کے پولو فیلم میں تضاد ہوتا ہے تو آپ کا اسلام آپ کی پوری شخصیت کی عقاسی کرتا ہے لیکن اگر آپ اسلام کو کھیلوار بناتے ہیں اور سوری کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں اور رشورت بھی ساتھ لیتے ہیں اور درگاؤں پہ جا کے چادریں بھی چڑھاتے ہیں تو پھر غیر مسلم کیا ہمارے مسلم بھی پریشان ہیں کہ جس مسلمان کو ساری زندگی یہ سکانے میں زندگی صرف ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو وہ دوسروں کو کیا جا کے تبلیغ کریں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اسلام کو اسی طرح لیں جس طرح قرآن و سنت میں اسلام کے حقوق آئے ہیں آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں آپ پورے کے پورے اندر بیٹھتے ہیں ٹانگیں بار نہیں رکھتے ہیں اگر آپ ٹانگیں بار رکھیں اور گاڑی چل پڑے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ کیا حشر ہوگا تو اس لئے پورے دھڑ کے ساتھ اندر بیٹھنا ہوتا ہے اور پوری طرح بیلڈ باندھ کے اگر آپ جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو نوسمنٹز بار بار ہوتی ہے کہ آپ گر جائیں گے تو آپ سفر میں بھی پورے گاڑی کے اندر ہوتی ہیں اسی طرح آپ لہور جانا ہے تو پشاور کی گاڑی میں بیٹھ کے لہور جانے کی دعائیں نہیں کرتے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹگرٹ جو ہے وہ آپ نے پشاور کا لے لیا چاہے والتی سے لے لیا اور آدھے راستے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ گاڑی جو پشاور جا رہی ہے تو آپ صرف دعائیں نہیں کریں گے کہ گاڑی کا روخ اتر موچ ہے آپ وہاں سے اتریں گے اور وہاں سے اتریں گے وہاں پس لہور کی گاڑی پکڑیں گے اسی طرح اس راستے پہ چل کے آپ جنت کی دعائیں مانگ رہی ہیں جبکہ یہ راستہ خدا نہ خواستہ رائے مستقیم سے ہٹا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ راستہ موڑا جائے راستے کو بدلا جائے اس کا روخ جنت کی طرف کر دیا جائے اس راستے کو چھوڑنا ہے وہاں سے اترنا ہے اور اس راستے کی طرف روخ کرنا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے کیونکہ دونوں لیفٹ اور رائٹ ہیں دونوں کی منزل الگ ہیں دونوں کے راستے الگ ہیں تو جب آپ پورے کے پورے اپنے آپ کو سپورت کرتے ہیں لہور جانے کے لیے ڈگٹ سے لے کے گاڑی سلیس کرنے سے لے کے ٹائم بھی دیکھتے کہ گاڑی نکل نہ جائے وقت پہ ہم پہنچے اور پھر اپنی اسی بیلٹ بھی بانٹتے ہیں اور بار بار اپنا سوان بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ رہے تو نہیں گیا تو پھر آپ بتائیں کہ پھر آپ دین میں ایسے کیوں داخل ہوئے ہیں آدھے بار اور آدھے اندر ہم میں اپنی بہنوں سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نماز بھی پڑھتی ہیں عزقار بھی پڑھتی ہیں اور بھی صدقات میں بھی آپ آگئے ہیں صلح رہنی بھی آگئے ہیں مخلص بھی آپ ہوتے ہیں خوش اخلاق بھی آپ ہوتے ہیں الحمدللہ اور دل بھی آپ کے ساف ہوگے کینا بھو سے سب سے لیکن آپ پردہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ماشدہ آپ کو عزت نہیں دے گا تو یاد رکھئے اللہ بھی ایسی عورت کو عزت نہیں دے گا آج آپ کو معاشرہ پڑھتے کے ساتھ ایکسپ نہیں کرتا کل اللہ آپ کو بے پڑھتا ایکسپ نہیں کرے گا تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کی نظر میں ججلے رب کی یا ججل تو پورے کی پورے اسلام میں ایک خاتون تب ہی داخل ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف پڑھتا کرے بلکہ شریف پڑھتا کرے اور نہ مہرموں سے اپنے آپ کو کور رکھے باقی ایسے مجبوری کو بات کرنی پڑے تو کوشش کرے کم سے کم ضرورت کی بات کرے ورنہ آوائٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ جو ہے پڑھتا ہمارا رسم و رواد کے مطابق نہیں ہونا چاہئے کہیں گے پینا اور وہاں جا کے اتار دیا ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہئے تو ہمارا چھینا ہمارا مرنا ہماری رسم و رواد ہماری کل معاملات اسلام کے مطابق ہونے چاہئے ہمیں پوچھنا چاہئے کہ اسلام نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث اس کے بارے میں ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہئے و نہ یاد رکھے آدھے تیتر آدھے پٹیر والے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اور اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھیں گے اور پھر وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم نے تو یہ یہ بھی کیا لیکن ہم ہمیں جرنک کیوں نہ ملی تو پھر وہاں بتایا جائے گا کہ آپ آدھے تیتر اور آدھے پٹیر تیتر اس کے اپنے آپ کو پورے اسلام میں داخل کریں جو احکامات مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے انہیں اور جو مشترکہ بھی ہیں ان کو اسی طرح دیں اپنے بچے کی بتائش سے لیتے اور ہماری خودگی تک کے تمام احکامات اسلام میں موجود ہیں اگر آپ جہیز لیتے ہیں اگر آپ بریوں کے چکر میں ہیں اگر آپ کولو اور جلیسوں کے چکر میں ہیں جو میراتوں کے چکر میں ہیں بیتاد کے چکر میں ہیں کبھی آپ محرم منہ آنے لگ جاتی ہیں کبھی شب برات آ جاتی ہیں کبھی شب میراج آ جاتی ہیں کبھی وید و ملات النبی آپ کی آ جاتی ہیں کبھی غوثِ آزم کی بارویں یارویں آ جاتی ہیں آپ کسی بھی کام میں اگر انتوال ہوئے تو تحقیق کریں اور اس میں تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو اس میں سے پھر آپ باہر نکلیں ادروائز کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بتانے والوں نے ہمیں بتایا نہیں اور پہنچانے والوں نے ہمیں پہنچایا نہیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين